بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ صرف اقمیت کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوگیں عبد ہوں گے میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں عبد رکھیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰٰ ان کو شفائقو لی عطا فرمایا جو لوگ پے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکوہ صوریہ اولاد عطا فرمایا اللہ تعالیٰٰٰ سب کے دلوں کی تمام جائس خواہ شرات کو پورا فرمائے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہم سب کی حفاظت فرمائے پردیس میں پردیسوں کی حفاظت فرمائے ہم سب کو پانچ وقت کے نمازوں کا پابند پر رکھیں اور ہم سب کو ایمان پر مرنہ نصیب فرمائے آمین سمان تو جانب یہ تھا میرا کل صبح ٹائم پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بھی ویڈیو میں کئی بار بتایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دو صرف مکس کر کے نا تو پھر کپڑے دھوتے ہیں تو یہ دیکھئے اتنا کپڑوں کا دھیر لگا ہوا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو اور جانب میں اٹھی ہوں کل صبح چار بجے اٹھی ہوں میں نے فجر کی نماز اٹھا کیا ہے اور اس کے بعد جانب میں نے پانچ بجے تک مشین لگا لی تھی ٹھیک ہے پانچ بجے مشین لگائی ہے اور میں ساڑھے گیارہ بارہ بجے فارغ ہوں کپڑے وغیرہ دھو کے مطلب سارے کام میں نے اس میں کیے تھے لائک میں نے کپڑے بھی دھوئے تھے برطن بھی واش کیے تھے ناشتہ بھی بنایا تھا ناشتہ کیا بھی تھا اور صفائیوں وغیرہ سب کچھ جو ہے سارے کام میں نے ایک ساتھ کر لئے تھے اور یہاں پہ جانب میں اپنے کپڑے واش کر رہی ہوں جو ہاتھ سے دونے والے تھے کیونکہ اگر مشین میں کپڑے دھوئے تو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں ان کے پر برس ہی آ جاتی ہے تو اس لئے جو ہے ماما میرے جب سٹارٹ سے ہی کپڑے ہاتھ سے ہی واش کر دی ہیں وہ والے نہیں جو میں گھر پہنتی ہوں وہ جو مطلب تھوڑے ٹھیک حالت میں ہوتے ہیں تھوڑے سے نیو ہوتے ہیں جو کہیں آنے جانے کے لئے رکھے ہوتے ہیں وہ ماما جو ہے وہ صرف ہاتھ سے دو دیتی ہیں تو یہ والے جو ہے میں اپنے ہاتھ سے دو رہی تھی تو ماما کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کافی دن ہو گئے ہیں ایک ویک سے زیادہ ہو گیا ہے ان کو بخار ہو رہا ہے وہ بخار ہی نہیں اتر رہا تو اس لئے پھر سارے کام جو ہے وہ مجھے ہی کرنے پڑ رہے ہیں تو دعا کریں ٹھیک ہو جائے ان کا بخار ہی نہیں اتر رہا ہے اتر جاتا ہے لیکن پہر کو دو بجے کے بعد پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کو بخار تو ابھی آئے تھے ہمارے حمدسائے آ جائے تھے تو وہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں مجھے بھی ایسے بخار ہوتا تھا تو میں کسی سے دم کروایا ہے یہاں پہ کوئی رہتے ہیں مسجد کے مولوی صاحب ہیں تو ان سے انہوں نے دم کروایا تھا تو کہہ رہی تھی کہ وہ کافی ٹھیک بہتر ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی یہی پرابلم تھا کہ ان کو بخار بہت زیادہ ہو جاتا تھا تو سیم جو ہے نا ماما کو یہی پرابلم ہے تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی اور بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے سارے کام میں کل چار بجے سوٹھی ہوں جناب رات کو اٹھ گئی تو چار گھنٹے کی نیند لے کے سارا دن مجھے پھر نیند نہیں یہاں میں سوئی نہیں تو کل میں نے پرسو لگائی تھی تو پھر کل نہیں کل نہیں لگائی تھی پھر کل جو ہے نا شام کو میں رات کو جلدی سو گئی تھی مجھے جلدی نیند آ گئی تھی میں رات دس بجے سوئی ہوں اور صبح دس بجے اٹھ گئی ہوں اتنی لمبا جو ہے نا میں نے سوئی ہوں اچھے طرح نیند پوری کی ہے اور ویسے بھی نا یہ ہے کہ میں نے نماز نے چھوڑی تھی فجر کی نماز ادا کر کے صبح تو پھر سے میں سو گئی تو ہاں جی جناب مجھے مبارک دے دیجئے موٹر ہماری ٹھیک ہو گئی ہے الحمدللہ تو اس لئے میں نے کپڑے دھوئے ہیں اور کپڑے کافی زیادہ ہو گئے تھے اچھا کپڑے جب دھول جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انسان کے سار سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے کہ کپڑے واش ہو گئے ہیں تو اس لئے جو ہے نا میں بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں ہاں لیکن یہ ہے کہ کپڑوں کو دھو گے تو جو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے لیکن جب تک کپڑے تیع نہیں کرو تب تک برڈن سار پہ ہی رہتا ہے تو اس لئے جب تک کپڑے سمیٹنا نا لو تو تب تک تھوڑا سا نا سر پر سوار رہتی ہے کہ ابھی کپری سمیٹ نہیں ہے ابھی تیہ کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے سو بھی لگا لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی صرف ابھی جو ہے دوب بھی نہیں نکلی تھی سورج بھی نہیں نکلا تھا جب میں نے لگائی تھی مشین اور میں نے جو ہے وہ کیا بات کر رہی تھی بھول لکڑ میں نے نا لگا دی تھی مشین تو میں اس وجہ سے جو ہے نا اچھا میں میں پتہ بات کرتے کرتے کیسے بھول گئی ہوں وہ نا سامنے چاچو کا بیٹا آیا وہ جلے بھی پکڑ کے جلے بھی کھا رہا تھا تو اس کی طرف دیکھے نا میرا دل کرنے لگیا جلے بھی کھانے کو تو میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو میں نے مکواہ کے کھائی وہ آپ کہتے ہوں گے بھوکی کھانے کی طرف دیکھ کے بھوکی کو بھوک لگ گئی تو ہوتا ہے ایسا کبھی دل کرتا ہے میں تو لے لیتی ہوں بچوں سے چیز ہمارے گھر میں ہو تو میں ان سے لے کے کھا لیتی ہوں لیکن نا یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچوں کوئی سپیشل چیز کھا رہے ہیں یا کوئی انہوں نے ان کی ماما نے بنائی ہے تو میں ان کو کوئی بھائی دو مجھے بھی دو ایسا کوئی چیز کھا رہے ہونا ہے یا کوئی بسکٹ وغیرہ تو وہ کھا رہے ہونا جو پیس آتھ میں پکڑاتا ہے اس میں سے میں ایک بائٹ لے لیتی ہوں تو بہت کم لیکن تو اس لئے میں بات ہی بھول گئی اور ابھی بھی بات میرے جہر میں نہیں آئی کہ میں کیا بات کر رہی تھی اور میں اتنی پاگل ہوں کہ میں پیچھے جا کے بھی نہیں دیکھ رہی اور سن لوں کہ میں کیا بات کر رہی تھی اور پھر ریکارڈ کر لوں تو خیر یہ ہے چلنے دیں تو یہاں پہ ہو رہے ہیں کپڑے واش اور آپ لوگ سنائیں اصل میں کل میں نے ویڈیو اپروڈ کرنی تھی لیکن میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ جیسا کہ بتایا میں نے کہ میں چار بجے سے اٹھی تھی اور سارا دن میں نے ریسٹ بھی نہیں کیا تو اس لئے جو ہے میں بہت زیادہ تھک چکی تھی تو جلتی سو گئی تو میں بنانا نہیں پائی ویڈیو کیونکہ شام کا کھانا وغیرہ بنا کے برطن واش کر کے کیچن واش کر کے میں پھر سو گئی بس مجھے یہ تھا کہ بس چار بھی ہو اور میں ہوں بس تو سو جاؤں تو اس لئے جلتی سو گئی تھی تو جناب میں یہ دیکھئے کپڑے میں نے دھوکے پھیلا دیئیں کتنا نیچرل سا لگ رہے نا نیچرل سے فیلنگ سے آ رہی ہیں تو اور ماشین روک گئی تھی اچھا مجھے کی بات بتاؤں ہوں یہ میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں ایک یہ دیکھئے میں جیسے ہم نے ماشین روکی تو مجھے اس میں سے پچاس سرپے ڈونڈے تو اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر مجھے پیسے ملے نہ تو میں اپنے پر کبھی خرج نہیں کرتی ہوں تو میں دے دیتی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی کسی کو ضرورت ہو تو میں دے دیتی ہوتی ہوں یا میں پہلے پوچھ لیتی ہوں اگر پیسے چاہیے کسی کو تو بتا دیں یا میں بھائی سے پوچھ لیتی ہوں پیسے ڈونڈے ہیں مجھے اتنی تو تمہارے ہیں تو وہ نہیں لیتا ہوتا اس کے بھی ہونا اس کے جیب میں سے گھرتے ہیں اکçصر اس کے بھی ہونا وہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے تھے اس لیے جو ہے یہ سوئے ہو ہیں اب سارے دیکھیں اور چھ tablesam yay میں اب چھ چکے تھے اور سب سوئے ہوئے تھے اور میں جناب کپڑے wash کر رہی تھی سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے تو اب میں نے ان کو اٹھا دیا تھا دوسرا مجھے بیج دیا تھا دوسرا مجھے تک میں صفائی کر لئی تھی änوال صفح کین اس بھائیگل ہے چانس سے کپڑے سوکھے ہیں یہ سوک کے تھے میں اتارا pill باصلی انہوں کے ایک چین impacted جات ہارے اور جلدی پاس راہے ہیں شر دل لوگ اور دل میں جانہا ہوں اس کو یہ دیکھ ج cultura نہ واہر پیلاے ہی ہے لیے اور طب الیہ سب سےёмہے ہیں اتار لیا ہے تو ابھی کرنی ہے چادر چینج یہ رہی چادر چینج تو مجھے یہ ویڈ شیٹ بہت پسند تھی لیکن ابھی جو ہے نا یہ پرانے پرانے لگنے لگیا جب نیو لائے تھے تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی تو اب چناب یہ کپڑے جو ہے یہ اٹھا کے میں کر دوں گے سائٹ پہ وہ سامنے بیٹھ کے کورنر پہ رکھے دوں گی اور اس کو پھر بات میں تہہ کروں گی تو ان سارے کپڑوں کو اٹھا کے سائٹ پہ کر دوں گے یہ سارے دھولے ہوئے تو یہ چار پہ بچھے ہوئی ہے اس چار پہ پہ میں سوتی ہوں یہاں پہ ساتھ بیٹھ کے ساتھ یہ چار پہ بچھے ہوتی ہے اور یہ میری چار پہ ہوتی ہے اور یہاں پہ میں جناب سوتی ہوں اور میں کبھی اپنے چار پہ پہ کسی کو سونے نہیں دیتی ہوں سریعیسی مجھے اپنے چار پہ کے علاوہ کسی چار پہ پہ ننگدن نہیں آتی ہے تو اس لئے میں یہاں پہ ہی سوتی ہوں اگر دوسرے روم میں بھی چارپی رکھو نا تو میں بڑی چارپی نہیں بچھاتی میں نے اسی پہ سونا ہے اس کو ہی بچھانے اور یہ جو چادر ہے یہ میں باہر رکھ دوں گی اس کو میں نے واش کرنا ہے اور اب چارپی جو ہے یہ جائے گی باہر تو جناب چارپی باہر کھڑی کر دی ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نا اپنا روٹین ورک شیئر کر رہی تو اس لئے جو ہے میری باتوں کو بہر لیجئے گا کہ میں بہر باتیں کر رہی ہوں جو جو کام کر رہی ہوں وہ آپ کو ساتھ ایسے بتائی جا رہی ہوں اور یہ ٹیبل پہ دیکھیں یہاں پہ ٹیبل پہ ہم جتنی مرضی صفائی کر لیں یہاں پہ پھر جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے ہو جاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ رکھے دیتی ہیں یہاں پہ کنگیں پڑھو ہوتے ہیں تیل والی شیشی پڑھو ہوتی ہے میں اٹھا کے سائیڈ پہ رکھتا ہوں تو پھر آ جاتی ہے تو اس لئے جو ہے نا میں یہ سارا دن جو ہے نا اس ٹیبل کو صاف کرنے میں لگی رہتا ہوں اور یہ چیزیں ساری جو ویسٹ ہے میں اٹھا کے پھینک دوں گی یہ جو ہے اس کو میں سنبھال لوں گی کام آ جاتا ہے کبھی یہ بورڈ ہے تھری سوچ کا تو اس کو میں کر لوں گی رکھ دوں گی ادھر تو وہ دیکھیں کتنا گندہ ہوا ہے نا ابھی جب میں نے صفائی کی یہ نا کرنی ہے نا تو آپ نے میرا گھر پہ چارنا بھی نہیں آپ نے کرنا واہ سمرہ اتنا پیارا گھر آپ کا اتنا ساف سترا ساف سترا گھر ہو نا تو ایسے آٹومیٹکلی پیارا لگتا ہے اور ایسے ہی میں جو ہے صفائی کر لوں گی جب تو پھر اچھا لگے گا اور دوسرا روم جو ہے نا وہ میں نے صاف کر دی ہے تو یہ دیکھیں جناب چیزیں میں نے اٹھا دی ہے یہ یہیں پہ رہنے دیا ہے اور ابھی لگاتی ہوں جھاڑو تو جناب یہ دیکھیں صفائی لگ رہا ہے نا اچھا صاف سترا لگ رہا ہے اچھا اگر روم گندہ ہو نا تو کمرہ بہت کرم ہوتا ہے جو جیسے صفائی کر لو کمرہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کا کیامت اس کی کیا ریزن ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا کہ صفائی کرنے کے بعد جو ہے تھنڈا ہو جاتا ہے کمرہ میں تھنڈا ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے جو ہے اگر گندگی پھیلی ہو تو پھر جو ہے گرم رہتا ہے تو صفائی یہاں سے اندر سے کر لیا بھی باہر سے ہوگی صفائی ساتھ ساتھ اس لیے کر لی تاکہ جو ہے نا ٹائم جلتی جو ہے میں پھر نہا بھی لوں گی ساتھ میں اور یہاں پہ دیکھیں پھر آپ کہیں گے پیندو تو یہ تھوڑی سی ڈال تھی اس میں تھوڑی سی تو نہیں تھی کافی تھی جب میں اٹھا کے لیے تو مجھے کافی لگی اور میں نے پھر سوچا کے چلو میں اس کو لگا لوں گی چپاتی پہ تو پھر میں نے سوچا نہیں آپ لوگ کہو گئے ہیں پھر چپاتی پہ لگا کے کھا رہی ہیں تو پھر میں کولی لے آئی تھی لیکن وہ جو ویڈیو مجھے پتہ نہیں چلا اس کی وہ میموری فل ہو گئی تھی تو پھر میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کی تو پھر جو ہے وہ بنائی میں نے تو یہاں پہ ماما کے لیے سوئیہ بنا رہی تھی کیونکہ ماما کو بخار اور میں پھر ان کے لیے سوئیہ بنا رہی تھی اور دعا کیجئے گا کہ ان کی طبیت ٹھیک ہو جائے جلد جلد اور ہاں جی جناب یہی تھی ویڈیو آج کی اور اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نہیں ہے تو اور مجھ سے بھولنے میں کوئی غلطی ہوگی ہے تو اس کے لیے میں ماجرہ چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خوش رہیے گا اپنے ادگید رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھئے گا کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں گے اس کے سامنے والے کی دلہ چاری ہو آپ کی وجہ سے تو آپ کبھی بھی کسی کے غم کی وجہ نہ بنیں یہی کوشش کیجئے گا تو چلتی ہوں میں فی امان اللہ اللہ حافظ